بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک دیتے رہیں اور میرے جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کا میں شکریہ دا کروں گی اور مجھے اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں آپ کے سپورٹ سے مجھے جو موٹیویشن ملتی ہے اور اسی طرح یہ میرا چینل بھی گرو کرے گا اور میں آپ کے لئے نئے نیو ویڈیو لاتی رہوں گی تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانی سب سے پہلے یہ میں نے چینلین کو رات بھر بگو کے میں نے رکھ دیا تھا اور اب میں ایک دیکھ چین ہوں گی اس میں میں نے پانی ڈال دیا اور چینل ڈال دیا ساتھی ایک چمچ میں اس میں بیکنگ پاورڈر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دوں گی جسے بیک سوڈا بھی کہتے ہیں ساتھی ایک چمچ میں اس میں نمبہ کا ایڈ کروں گی اور اس کو میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی جب تک یہ پکتے نہیں ہیں ہمیں اسے چیک کر رہی ہوں تو ہمارے جو چنے ہیں دیکھیں کتنے اچھے پک چکے ہیں میں نے چلے سے تار لیا ایک کپ میں نے چنے جو ہے الگ سے نکال لیا باقی جو چنے ہیں میں نے الگ رکھیں اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی پھر میں نے گرینڈر میں ڈال کی اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا یا آگے ہمیں کام آئے گا اس طرح جو چنے سے ہمیں پیسٹ چاہی ہوگا چنے کا اب میں نے ایک کڑا ہی لیا اس میں میں نے اویل آئٹ کیا ساتھ اس میں میں کچھ مسالہ جاتا ایڈ کروں گی جس میں میں نے ایک بادیان کا پھول لیا ہے اور چار پانچ لونگ لیا ہے میں نے اور دارچینی کا دو ٹکڑے لیا ہے اور ایک بڑی علاچی لیا ہے ان کو اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں گی یہ بہت ہی مزی کا ٹیسٹ دیتی ہے یہ فرائی ہو چکی ہے اب میں نے دردر مرچ جو ہے یہ دو چمچ اس میں ایڈ کروں گی موٹی کوٹی ہی لال مرچ اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے میں فرائی کروں گی لائٹ سا براؤن کروں گی یہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے اس کا کلر بھی آ گیا اب میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی یہ میں نے آلریڈی بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو بھی لائٹ سا براؤن کروں گی تاکہ ان کا کچھا پنچہ ختم ہو جائے یہ براؤن ہو چکی ہے اب میں نے ساتھ ایک انین لیا تھا بڑا اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا اس طرح بلینڈر میں بنا کر رکھا تھا وہ ایڈ کروں گی اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی جب تک ہمارے پیاسٹ براؤنی ہو جاتے اچھے طرح یہ پک نہیں جاتے اس کا کچھا پنچ ختم نہیں ہو جاتے اسے ہم اچھی طرح پکائیں گے یہ پک چکا ہے اسی طرح ساتھ میں نے دو تین ٹوماتر لیے تھے ان کا بھی پیسٹ بنا کر رکھے ہیں یہ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹوماتر کی جگہ چاہے تو آپ اس میں دھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھی طرح سے میں نے پکا لیا سارے مسالہ جات کو اب اس میں میں ایک چمچ نمک ایڈ کروں گی زیادہ نمک نہیں کیونکہ میں چنوں میں آلیڈی نمک میں نے ایڈ کیا تھا اب جو میں نے چنے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے ان کو مکس کروں گی پکاؤں گی یہ پک چکے ہیں اب جو میں نے مکسٹر ساتھ بنا چنوں کا چنوں کا یہ میں ایڈ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی تب تب پکاؤں گی جب تک کہ اس کا مکچر کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اور اس کی سمیل بغیرہ ختم نہیں ہو جاتی اور اس کا گھی اوپر نہیں آ جاتا اس کو ہم بہت اچھی طرح سے پکائیں گے ساتھ یہ اب میں اس میں دو چمچ کالی میرچ ایڈ کر رہی ہوں دو چمچ ہمیں کالی میرچ کی ایڈ کرنی ہے فلیور کے مطابق اتنا پکائیں گے کہ جب تک اس کے اوپر گھی نہیں آ جاتا تو گھی آنا شروع ہو گیا ہمارے چنوں کے اوپر دیکھیں کتنی اچھی لکا آ رہی ہے اس کی اب جو میں نے پانی رکھا ہوا تھا چنوں کا بچا ہوا پانی وہ میں نے ویس بھی کیا وہ اب میں اس میں ایک گلاسیاں چنے کا پانی بھی آئٹ کروں گی یہ میں دوسرے بھالا پانی دکھا رہی ہے آرڈی میں نے پانی آئٹ کر دیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو پانی دکھا رہی ہوں اس کو پکائیں گے پان سے دس منٹ اس کے بعد ہم دیکھ ڈیش آؤٹ کریں گے تو لی جیے جناب ہمارے گرما گرم جو ہیں لہوری چنے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آئی اوپ آپ کو میری ڈیس بی میری پسند آئے گی اگر میری ڈیس بی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے دیتے رہا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ